اولیاء اللہ کنے کہتے ہیں یہ جو جزا ملتی ہے یہ جو اللہ کی طرف سے نعمت ملتی ہے کن کو ملتی ہے عام طور پر ذہنوں میں جو بات بیٹی ہوئی ہے عوام تو عوام جو خواص کہلاتے ہیں علم سے جڑے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات بیٹی ہوئی ہے کہ جو بڑے بڑے صوفیان ہیں وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں جو بڑے بڑے مشائق ہیں وہ اولیاء اللہ کہلاتے ہیں جنہوں نے بڑے مجاہدے کیے خان قاہی زندگی گزاری وہ علی اللہ بنتے ہیں تو یہ جو بات ذہنوں میں ہے جس کے نتیجے میں عام عالم بھی ولی اللہ نہیں کہلاتا اور ایک عام دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والا بھی ولی اللہ شمار نہیں ہوتا اور اسی طرح کوئی معمولی سطح کا انسان کبھی ولی اللہ شمار نہیں ہوتا یہ جو ذہن میں بات بیٹھی ہوئی ہے یہ بالکل غلط ہے ایک بہت بڑا مغالطہ ہے قرآن نہ سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے قرآن پاک نے اس بات کو اتنی وضاحت سے فرما دیا ہے کھول کر بات کر دیا ہے جو مؤمن ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں اولیاء اللہ کے لئے دو چیزیں صرف چاہیئیں ایمان اور تقوی ایمان کے اندر عقیدہ آ گیا ایمان کے اندر صحیح فکر آ گیا صحیح نظریہ آ گیا ایمان کے اندر دل و دماغ کی اندرونی کیفیت کا تذکرہ ہو گیا اور تقوی کے ذریعے یہ بتا دیا گیا کہ وہ شریعت پر عمل پیرا ہے محرمات کو محرمات مانتے ہیں ان سے بچتے ہیں اور فرائز کو فرائز مانتے ہیں ان کی پابندی کرتے ہیں واجبات کو واجبات مانتے ہیں ان کا احتمام کرتے ہیں اور سنن کو سنن مانتے ہیں کا مطلب جو ہوتا ہے وہ یہ کہ ہر اس چیز سے بچتے ہیں جس سے اللہ بچانا چاہتا ہے یا جس سے بچنے کا اللہ نے حکم فرمایا تو جو اس کا احتمام کرتے ہیں کہ ہر حرام چیز سے یہاں تک کہ مشتبہ چیز سے ہم کو بچنا ہے کانے میں پینے میں پہنے میں مکان کے مسئلے میں سواری میں ہر مسئلے میں زندگی کے ہر مسئلے میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ شرعن جائز ہے یا نہیں جائز جو چیز شرعن جائز ہے اسے اختیار کرتے ہیں جو چیز شرعن ناجائز ہے اس سے بچتے ہیں دنیا کا کتنی بڑا فائدہ کیوں نہ ہو کتنی عزت کیوں نہ مل نہیں ہو کتنا مفاد کیوں نہ وابستہ ہو لیکن ان کا تقوی رکاوٹ بن جاتا ہے اس لئے وہ حرام کے قریب نہیں جاتے ایسے لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں اب اللہ کا ولی اس صفت کی بنیاد پر ایک رکشے والا بھی ہو سکتا ہے ایک ٹھلے والا بھی ہو سکتا ہے ایک قلی بھی ہو سکتا ہے ایک معمولی مزدوری کرنے والا بھی ہو سکتا ہے مستری بھی ہو سکتا ہے ایک ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کے بارے میں کبھی سوچ نہ سکے دیکھنے میں جو بہت معلوم بہت معمولی معلوم ہوتا ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے عام انسانوں کی طرح زندگی گزارنا ہے تو اس کو کوئی ولی اللہ نہیں کہہ رہا کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اب ظاہر ہے کہ لوگوں کی اسطلعہ غلط ہے لوگوں کی سوچ غلط ہے لوگوں نے جو القاب اور آداب بنا رکھے غلط ہے اکثر و بیشتر غلط ہے جہاں پر القاب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے وہاں کرتے ہیں جو رسمی قسم کے علماء ہیں اور اسی کمیاں ہیں اور کوتاہیاں ہیں اور بہت سے ایسی چیزیں جو خلاف شرع ہیں ان کو وہ اختیار کرتے ہیں ان کو بڑے بڑے القاب اور آداب سے یاد کیا جاتا ہے تو یہ قرآن کی خلاف ہے یہ حدیثوں کی خلاف ہو رہا ہے اور جو بشارہ مزدور آدمی ہے حلال کمائی اختیار کر رہا ہے آ رہا ہے کسی جگہ مزدوری کر رہا ہے جو حلال پیسہ ملتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے حرام کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا ہے دین کی اس کے اندر قدر ہے نمازوں کے احتمام کرتا ہے اللہ کو مانتا ہے نبی کو مانتا ہے آخرت کو مانتا ہے یہ انسان بڑا سادہ سا انسان بہت معمولی نظر آنے والا اللہ کا ولی ہے یہ اللہ کا ولی ہے تو ولایت کا جہاں تک تعلق ہے قرآن نے جو استعلاح ہم کو عطا کی ہے جس طرح سمجھنے کی ہم کو توفیق دی گئی ہے موقع دیا گیا ہے وہ یہ کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کی دو صفتوں سے متصف ہوتے ہیں بس یہ دو صفت ہیں اس اعتبار سے اولیاء اللہ دو چار نہیں ہے اولیاء اللہ میں صرف مندن چستی یا نظام الدین اولیاء یا خجب اقتیار وغیرہ وغیرہ سے یہ دو چار اولیاء اللہ نہیں ہے لاکھوں اولیاء اللہ ہیں اور لاکھوں کروروں رہے ہیں اور بس بنیادی بات یہ ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کی صفت جن کے اندر ہوگی کہ وہ مومن ہوں گے اور تقویٰ اختیار کریں گے اس کی بنیاد پر اللہ کی ولایت انہیں حاصل ہو جائے گی اور ولایت کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ ان کے دلوں سے غیر اللہ کا خوف نکال دے گا اور ان کے دلوں سے غیر اللہ سے امید نکال دی جائے گی اور ان کے دلوں کے اندر وہ غم نہیں رہے گا جو غم کھا جاتا ہے اور جس غم کی بنیاد پر انسان معتل ہو جاتا ہے پھر مزید مزید وضاحت کرتے ہوئے فرما ہے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَا اللہ کی طرف سے ان کو خوشخبری دی جاتی ہے بشارتیں دی جاتی ہیں مشدے سنائے جاتے ہیں ان کے دل کو ایک خاص قیفیت عطا فرمائی جاتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں جب وہ زندگی ادارتے ہیں اللہ کی ولایت کے ساتھ اور اللہ کی ولایت اللہ کی محبت ہے جب اللہ سے محبت ملتی ہے اللہ سے وہ محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے کرتا ہے کیونکہ جہاں پر بھی اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے مثالی اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا ہے تو طرفین سے محبت کا ذکر ہے یعنی اللہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے اور بندہ محب بھی ہے اور محبوب بھی ہے جب یہ متبادل محبت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے یقین ہوتا ہے توقل ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ تقوی ہوتا ہے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو دنیا میں بھی بشارت ملتی ہے اب ظاہر ہے کہ یہ بشارت ایسی ہے کہ حضرت جنید بغدادی سے ابراہیم ابن ادم وغیرہ حضرات سے اس طرح کی بات منقول ہے کہ اگر بادشاہوں اور شہزادوں کو معلوم ہو جائے کہ جو ہم کو لذت حاصل ہے اس کا انہیں پتل چل جائے تو وہ تلواریں سوت کر ہم سے اس لذت کو چھیننے کے لیے آئیں جو دیکھنے میں فقر کی زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا سے گویا کنارکش ہے اور اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں اللہ سے ان کا رابطہ بضبوط ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ایک ان کو خوشی کی کیفیت عطا فرماتا ہے ایک روحانیت عطا فرماتا ہے بشارت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں ان کے لئے وعدے ہیں اور اللہ کا وعدہ سچا ہے لا تبدیل لکریمات اللہ اللہ کے فرمان کو اللہ کے کلام کو اللہ کے وعدوں کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ حق ہے اٹل حق ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا ذالکہ ہوا الفوز العظیم عظیم کامیابی یہی ہے یعنی ولایت کا وقام عظیم کامیابی کا وقام تو ہر مسلمان کو اللہ کا ولی بننا ہے ہر مومن کو اللہ کا ولی بننا ہے اور اللہ کے ولی بننے کے لئے اس کو نہ جنگل میں جانا ہے نہ سہرہ میں جانا ہے اور نہ لازمی طور پر کسی خانقاہ میں جانا ہے بالکل اس کی ضرورت نہیں بس اس کو یہ تیہ کرنا ہے کہ میں مومن ہوں گا اور متقی بنوں گا یہ دو صفت اصل ہیں بہت سے لوگوں کے اس طرح کی بھی غلط فہمیاں ہوتی ہیں کہ جو لوگ مختلف اسلامی تحریکات میں کام کر رہے ہیں ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور ایمان کی فکر کرتے ہیں اور تقوی کی بات کرتے ہیں اور تقوی کو اختیار کرتے ہیں لیکن ان کا تصویف سے کوئی تعلق نہیں ہے کسی شیخ سے نہیں ہے کسی سے بیعت نہیں ہے تو ان کے بارے میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو روحانیت سے محروم ہے اور یہ کیا جانے ولایت کسے کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا دھوکہ بہت بڑا مغالطہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو بھی اللہ کے لئے کام کر رہا ہے جو بھی ایمان کی بات کر رہا ہے جو بھی تقوی کی فکر کر رہا ہے وہ ولی ہے اللہ کا اور اللہ کی ولایت کے لئے کسی نہ خاص لباس کی ضرورت ہے نہ کسی خاص مقام کی ضرورت ہے اللہ کے کلام کو سمجھنا نبی کے کلام کو سمجھنا اور اس کے بعد ان کے معنوں کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونا رائے والائے موسیقی